السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ واصف شاہِ حُدہ ڈاکٹر نصار معرفانی صاحب اللہ کے فضل و کرم سے فقیر خیر و آفیت کے ساتھ ہے اور یہ امید کرتا ہے کہ آپ بھی اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل خیر و آفیت کی ہی کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالی سب کو خیر و آفیت ہی کے ساتھ رکھیں آپ نے حضرت علامہ مفتی اشرف عاصف جلالی صاحب زیدہ مجدہو کے تعلق سے جو سوال کیا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لفظ خطا کا استعمال فرمایا تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں انہوں نے جو الفاظ اپنی تقریر میں استعمال فرمایا ہے میں اسے دوہراتا ہوں پھر اس کے بعد اس پر میں جو اس کا حکم ہے اسے ارز کرتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ اور خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا یہ حضرت عاصف جلالی صاحب کی جملے ہیں جو انہوں نے تشریحا استعمال فرمائے ہیں اس بات کا ذکر تو آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کر لیا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے البتہ اہلِ بیتِ اطحار اور بہت سارے اکابرینِ امت اللہ تبارک پہ تعالی نے انہیں معصوم تو نہیں بنایا لیکن خطا سے محفوظ ضرور ہے اور اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی ہے یہ مسئلہ بھی مسلمہ ہے اہلِ سنت و جماعت کے نزدیک اب حضرتِ سیدہ خاتونِ جنت فاطمدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ باغِ فدق سے اپنا حصہ ماغنے کے لیے امیر المؤمنین خلیفت المسلمین سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھارگاہ میں حاضر ہوئیں تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تک حضرتِ خاتونِ جنت کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ انبیاء اکرام کی وراثتیں نہیں بڑھتی ہیں اور خود ان کے والدِ ماجد دونوں عالم کے مالک و مختار جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ لَا نُورِسُ مَا تَرَقْنَا هُو صَدَقَةٌ ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے انبیاء اکرام کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے ہیں اس بات کا علم حضرتِ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں تھا لیکن جب سیدنا صدقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث انہیں سنائی تو انہوں نے اپنے مطالبے سے رجوع کر لیا تو حضرتِ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مطالبہ کرنا چونکہ معلوم نہیں تھا تو ایک خطہ ہے اور ان کے لئے خطہ کا لفظ استعمال کرنے میں کوئی شرعی جرم نہیں ہے اور اس پر کسی طرح سے کوئی شرعی گرفت نہیں آتی ہے یہ اور سی بات ہے کہ اگر حضرتِ عاصف جلالی صاحب خطہ کے لفظ کے علاوہ اس کی جگہ پہ کوئی اور دوسرا لفظ استعمال فرماتے تو اور خوبصورتی پیدا ہو جاتی تو یہ خوبصورتی پیدا ہونا یہ الگ بات ہے لیکن اس پر کسی طرح کی کوئی شرعی گرفت الحمدللہ حضرتِ عاصف جلالی صاحب قبلہ پر نہیں ہوتی ہے اس لئے جو حضرات اس لفظ کو لے کر کے وابیلہ مچا رہے ہوں یا ان پر کوئی شرعی گرفت کر رہے ہوں یا کوئی اور پلاننگ کر رہے ہوں تو یہ سب چیزیں جو ہے عبس اور بیکار ہیں حضرتِ عاصف جلالی صاحب زیدہ مجدہو کے اوپر کسی طرح سے بھی کسی طرح کی کوئی شرعی گرفت نہیں آتی ہے انہوں نے جو لفظِ خطہ استعمال کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ارے خود آقاِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ خاتونی جنت کے لئے ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنتِ محمد بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا تو اس طرح سے چونکہ یہ معصوم نہیں ہے تو جب معصوم نہیں ہے تو اگر خطہ کا لفظ ان کے لئے کوئی استعمال کر دیں تو ایسی صورت میں وہ شرعی مجرم نہیں کہا جائے گا انہوں نے جو عین حکمِ شریعت ہے اور جو نفسِ مسئلہ ہے انہوں نے نفسِ مسئلہ کو واضح کرنے کے لئے یہ لفظِ استعمال کیا ہے اور بیان فرمایا ہے تو نفسِ مسئلہ بالکل واضح کر دیا اس لئے حضرتِ عاصف جلالی صاحب کے اوپر کسی طرح سے بھی کوئی شرعی گرفت نہیں کی جا سکتی ہے واللہ ورسولہ علم بالصباب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ